بسم اللہ الرحمن الرحیم در بیان باعی سے زوال سلطنت سلطنت کی زوال کی اسباب کی بیان میں تو بہت سارے اسباب اور بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو ایک بادشاہ کے سلطنت کو جو ایک بادشاہ کے بادشاہی کو مضبوط کرتی ہیں پائیدار کرتی ہیں اگر ایک بادشاہ ان صفات ان اسباب ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو اس کی بادشاہت دیر پا ہوگی اس کی سلطنت قائم رہے گی اور اس کی رعایہ اس سے خوش رہیں گے اور بہت سارے اسباب ایسے ہیں کہ اگر بادشاہ ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اس سے رعایہ اس سے دل برداشتہ ہو جائیں گے بغاوت پر امادہ ہو جائیں گے تو انہی اسباب کو بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک سلطنت خراب ہو جاتی ہے اور بادشاہت کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے چار چیز آمد فساد پادشاہ کہہ رہے چار چیزیں بادشاہ کے لیے باعث خرابی ہیں چار چیزیں ہیں جو ایک بادشاہ کی بادشاہت کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں زوال کا سبب بن جاتی ہے باتو می گویم ولے دارش نگا باتو می گویم میں تُس سے کہتا ہوں باتو می گویم میں تُس سے کہتا ہوں ولے دارش نگا تُو انہیں یاد رکھ تو شیخ فرید نے آتا رہا ہم تُس سے کہتا ہوں کہ میں ان اسباب کو بیان کر رہا ہوں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں اور اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ تُو انہیں یاد رکھ اول اندر مملکت جورِ امیر پہلی چیز ہے اندر مملکت سلطنت کے اندر جورِ امیر امیر کا ظلم تو ان چار سباب میں سے پہلے سبب یہ ہے کہ اگر بادشاہ منصف ہے بادشاہ عادل ہے اپنے رعایہ کا خیال رکھتا ہے مگر اس کے جو افسران ہیں اس کے جو حاکم ہیں وہ اس کے پیٹ پیچھے رعایہ پر ظلم کرتے ہیں تو وہ بادشاہت اور وہ ملک بادشاہ کے بادشاہی بادشاہت زیادہ قیم نہیں رہ پائے گی جس طرح بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود منصف ہو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ اس بات کی خبر لے کہ اس کے جو افسران ہیں اس کے جو حکماء ہیں وہ لوگ کے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں چانچہ حضرت فاروق عزیل اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو بھیز بدل کر نکلتے تھے اور اپنے رعایہ کا حال جانتے تھے اور جس کے بارے میں کسی کو شکایت ہو جاتی تھی رعایہ کو تو اس کو فوراں معذول کر دیتے تھے اسی کا نام سیاست ہے اگرچہ سالی بن نبی عقیق صلی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی تھی تو فاروق عزیل اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عقیق سے ہٹا دیا تھا تو یہ اسی کا نام سیاست ہے اور اسی وجہ سے ایک بادشاہ کا ملک اور سلطنت مضبوط ہوتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ سلطنت کے اندر حاکم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے دیگر آن غفلت کے واشت در وزیر دوسرے وزیر کی دیگر آن غفلت کے واشت در وزیر دوسرے یہ ہے کہ وزیر کے اندر غفلت ہو وزیر کے اندر غفلت ہو ایک بادشاہ ہوتا ہے اور وہ اپنے کچھ عذرہ کو رکھتا ہے جو اسے مشورہ دیتے ہیں تو اگر بادشاہ کے عذرہ ہیں اگر وہ چالاک نہیں ہے چوبن نہیں ہے غفل ہیں تو پھر بادشاہ بروقت صحیح فیصلہ نہیں لے پائے گا وزیر کامی ہوتا ہے کہ اگر کوئی امجنسی پڑے بروقت کوئی فیصلہ لینا پڑے تو فوراں اسے فوراں فیصلہ لے دیں اگر اس کے اندر تاخیر کرے گا تو نقصان وزیر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو وہ فیصلہ اگر وزیر صحیح مشورہ دیتے ہیں ان کے اندر چالاکی ہے مثال کے طور پر بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا دشمن اب وہ ثبوت کیا کرنا ہے وہ ذرا نے فوراں چالاکی کا ثبوت دیا تیز روی کا ثبوت دیا اور فوراں ان نے کہا کہ ایسے اس کے حولے کا مقبلہ کیا جائے تو بادشاہ اپنے دشمن کو پسپا کر سکتا ہے اور اگر ان کے اندر غفلت ہوئی تو بادشاہ کا ملک حاصل جاتا رہے گا رنج شہ باشد خیانت دردبیر دبیر کے معنی آتے ہیں میر منشی کے جو خطوے کلاوت کام کرتے ہیں لکھنے پڑھنے کام کرتے ہیں حساب کتاب کام کرتے ہیں رنج شہ باشد خیانت دردبیر بادشاہ کے لئے میر منشی کی خیانت رنج کا باعث ہوتی ہے تو یعنی اگر کاتیب جو ہوتا ہے حساب کتاب رکھنے والا ہوتا ہے وہ اگر خیانت کرے اس کو تو اسی لئے لکھنے پڑھنے کی حساب کتاب کی مداری دیتی ہے کہ اسے امین سمجھا جاتا ہے اس کا بھروسہ کیا جاتا ہے اگر وہی خیانت کرے تو پھر اس سے بادشاہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ بھی ایک بادشاہ کی سلطنت کے زوال کا جریعہ منتا ہے ایک بادشاہ کو اس کی بادشاہ سے محروم کر سکتا ہے بد بود گر قوتے یابد اسیر قیدی قوت پا کر بدی پر اتر آتا ہے تو بد بود برا ہو جاتا ہے گر قوتے یابد اسیر اگر کوئی قیدی طاقت پاتا ہے تو قیدی کو قیدی اسی لئے رکھا جاتا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اگر وہ اپنے جرم کے پاداش میں صحیح طور پر سزا نہ کٹے اور جو جیل کھانے کے صفاہی ہیں نگہوان ہیں ان سے ساز باز کر لے اور کسی طرح نکل آئے تو پھر وہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے اس لئے کہ وہ بادشاہ کے دشمن ہو جاتا ہے اور پورا تن مندھن سے کوشش کرتا ہے کہ اس طرح بادشاہ کو زیادہ سے نقصان پہنچا تو یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے کہ بادشاہ کے سلطنت کے زوال کا اس لئے بادشاہ کو چاہیے کہ خاص طور پر جو قیدی ہوں ان کا دھیان رکھے کیونکہ اسی طرح جیل سے فرار نہ پائیں چو کندر ملک شہ میرے ستم جب بادشاہ کے ملک میں کوئی سردار ظلم کرتا ہے بادشاہ را زین سواب بادشاہ علم بادشاہ کو اس سے رنج ہوتا ہے تو یہ پہلے کی بیان ہے کہ جب بادشاہ کے ملک میں کوئی حاکم کوئی افسر ظلم کرتا ہے تو بادشاہ کو جب اس سے خبر پہنچتی ہے تو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ بادشاہ اپنے افسران اور اپنے حاکموں کا خبرگیری کرتا رہے تاکہ اس طرح کی حرکت ان سے سادیر نہ ہو چوب ود غافل وزیر بے خبر وزیر بے خبر اور غفلت کیش ہو یہ اسی اجمال کی تفصیل ہے چرچے جو پہلے نوال مان کیا ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کروے ہیں چوب ود غافل وزیر بے خبر وزیر بے خبر اور غفلت کیش ہو ملک شہ ازوے ود زیرو زبر تو بادشاہ کا ملک ملک شہ ازوے ود زیرو زبر ملک شہ ازوے ود زیرو زبر تو بادشاہ کا ملک برباد ہوتا بالا ہو جاتا ہے زیرو زبر ہو جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے جائزی بات ہے اگر وزیر تیزی کا ثبوت نہ دے بروقت صحیح مشورہ نہ دے تو دشمن اس پر غالی با سکتے ہیں اگر خلل در کاتی بے دیما بود اگر دفتر کا منشی امین نہ ہو یعنی درست نہ ہو اگر خلل در کاتی بے دیما بود اگر دفتر کے منشی میں خلل ہو یعنی امین نہ ہو عاقبت رنج دل سلطہ بود انجام کار بادشاہ کے لیے بادشاہ کے دل کے لیے رنج کا باعث ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جس پر آدمی بھروسہ کرے وہ دھوکہ دیتا ہے تو اسے انسان کو دلی تکلیف ہوتی ہے اگر اسیرہ راشوت قوت پدید اگر قیدیوں کو قوت حاصل ہو جائے درب علایت فتنہا گردد جدیر تو سلطرت میں نئے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں درب علایت تو بادشاہ کے ملک میں فتنہا فتن کی جمعہ اور اسی کی صفت ہے جدید فتنہا جدید گردد سلطر کی بھی ہے درب علایت فتنہا گردد جدید تو سلطرت میں نئے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں چون صلاحیت دروجود شہبود بادشاہ اگر خود نیک ہو چون صلاحیت دروجود شہبود بادشاہ کے اندر اگر نیکی ہو دست میرہ ارستم تو سردار بھی ظلم سے دست کشت ہو جائے تو یہ مشہور ہے عربی زمان کے مقولہ ہے کہ بادشاہ اپنے لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں جیسا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کے اندر جو صفت ہوتی ہے تو ان کے افسران کے اندر ان کے رعایہ کے اندر بھی وہی صفت پیدا ہو جاتی ہے بادشاہ اگر منصف ہوگا تو اس کے افسران بھی منصف ہوں گے گرن بادشاہ تواقف و دانا وزیر اگر وزیر اقل مند اور تدبیر سے آگا نہ ہو بادشاہ رہا زوبہ درنجے کسیر بادشاہ کے لیے وہ بہت تکلیف کا باعث بنے گا تو پہلا ہی ملاوہ مضمون ہے کہ وزیر بادشاہ کو چاہیے کہ اپنے جو عزرہ منتقب کرے وہ چالاک اور تیز وزیروں کو منتقب کرے اور بروقت ان کے اندر انتظام یعنی چستی لاتا رہے اگر ایک ہی مرتبہ پر اور ایک ہی منصف پر فائز رہے اور طویل مدت گزر جائے تو بھی اس کے نسستے آ جاتی ہے اسی لئے تمہارے فاروق علیہ اللہ تعالی عنہ نے ٹرانسفر کا سلسل جاری کیا تھا کہ جو فوجی لوگوں ان کو جو ڈیوٹی ہو وہ چار مہینے کے بعد ایک جگہ سے دوسرے جگہ ان کو ٹرانسفر کر دیئے تاکہ ان کے نسستی آ جائے جب نئی جگہ بجائیں گے اسی طرح جب وزیر ہے تو اس کو ایک متعین مدت کے بعد اس کو ایک عہدے سے دوسرے عہدے پٹناسفر کر دے اب جو نیا وزیر آئے گا اس کو ایک نئی ذمہ داری ملے گے اس کے نسستی آئے گی گر ندارد شہ سیاست رابکار اگر باشا سیاست و تطبیر سے واسطہ نہ رکھی ملک ویرہ گردد ازہر نابکار نابکار نا اہلوں ملک ویرہ گردد ازہر نابکار تو نہ اہلوں سے ملک ویران اور برباد ہو جائے گا تو یہ چار اسباب تھے جو ایک ملک کو بتباہ کر سکتے ہیں ایک بادشاہ سے اس کے ملک کو چھین سکتے ہیں بادشاہ کے بادشاہی کے سوال کے ذریعے بن سکتے ہیں ملک ویرہ گردد ملک ویرہ گردد ملک ویرہ گردد